یہ ایک ایسا درود ہے جو اللہ تعالیٰ کے صحیفوں میں سے تھا مولانا ابو المقارب شیخ شمس الدین بن ابو الحسن فرماتے ہیں کہ دروش شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول میں سے تھا اور ان کے طریقے میں سے تھا اس دروش شریف کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے تیہ ہوئے اور مقام صدیقیت جو آپ کو حاصل ہوا وہ صرف درود کے ورد سے بعض سادات فرماتے ہیں کہ یہ دروش شریف قرآن مجید میں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتارا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس درود کا ایک مرتبہ پڑھنا دس ہزار مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے کچھ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس دروش شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا چار ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے برابر ہے اور یہ این ممکن ہے حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دروش شریف قرآن موتی ہے سید محمد القبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود فاتح ایک ایسا عجیب درود ہے جس کو میں نے ایک برس پڑھا حج کو گیا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت نصیب ہوئی اور جب میں ممبر اور ذروش شریف کے بیچ والے حصے میں بیٹھ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس درود کے باعث برکت دے اور تمہاری اولاد کو برکت دے سبحان اللہ مولف کتاب حاضر کی عرض ہے کہ اس دروش شریف کو جمعہ کے دن کم از کم گیارہ مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے جس سے بہت سے کمالات حاصل ہوں گے انشاءاللہ دروت الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد الفاتحی لما اول کا والخاتمی لما سبا کا والناسر الحق بالحق کی والہادی الى صرات کا المستقیم سلاللہ علیہ وعلى آلہ وآصہابہ حق قدر ہی ومقدار ہی العظیم موسیقی